ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت میں ہوں تو میں نے جنت میں کسی قرآن پڑھنے والے کی آواز سنی تو میں نے کہا یہ کون ہے تو فرشتوں نے مجھے بتایا یہ حرصہ بن نومان ہیں جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیک لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں دراصل حرصہ بن نومان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتا تھا مسند امام احمد حدیث نمبر پچیس ہزار دو سو تئیس